موسیقی بہت ہی ویگ صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے دنیا میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن سٹری بھی فیل ہالو اور آپ کو لگتا ہے اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی بیریئر ہے اور پھر کیا آپ نے کہا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اچھا جی یہ سمجھنا ہے کہ آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو یہ تو ممکن نہیں نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایمان کے منافی ہے اور نہ ہی یہ فیت کے اور ٹرس کے منافی ہے اور نہ ہی یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے منافی ہے بلکہ یہ ہے انسان غلطی کرتا ہے اور طعبہ کر کے اپنے رب کے دوبارہ قریب ہوتا ہے تو اللہ کا اور اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے بلکل ایسا ہی جیسے ہم انسان آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں لیکن جب فرسولہ کرتے ہیں تو دوبارہ سے وہی فیلی فیلنگ جو ہے ٹرس کی اور بارننگ کی آنے لگ جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو زنزہن سے نکالی ہے دوسری جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میری اتنے مائل سٹورز حاصل کرنے کے بعد آن ہیپی تو میں آپ کو بتاؤں کہ مائل سٹورز جن کو آپ اچیویمنٹس کا نام دے رہی ہیں وہ تو دنیا کی خواہشات ہیں وہ بڑی زبردہ شہر ہے اس کا حالت کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے آرما مگر پھر بھی کم نکلے تھوڑا سا خواہشوں پہ دنیا کی لیول سے اٹھا کے لارجر تر لائف ہوتے ایک دم آپ کو اچیویمنٹس کا احساس ہوگی لگ جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو پتا آگا یہ جو اچیویمنٹس ہے نا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی یہ اچیویمنٹ اپنے تو اتنے آرام سے حاصل ہوتی نہیں ہے یہ کانسٹرول ہوتی ہے اور یہ جب آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے میں شد دنیا کا پاچھا کبھی رمضان میں آپ نے نوٹ کیا جب آپ بڑی اچھی سی عبادت کی رات گزار کے ہٹتے ہیں یعنی بڑی اچھی سی تراوی پڑھ کے ہٹتے ہیں تو آپ کے جو دل کے در اتمنان کی کیفیت ہوتی ہے اور ہم ان چکروں میں پڑھیں گے اچھا ایک پلوت لے لیا ہے اچھا نہیں اب میں اس سے اگلا لیتی ہوں اب یہ اس سے اگلا لیتی ہوں وہ ہوتا ہی ہے جب ہمیں پلوت لیتی جاتی ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتے ہوں کہ after going through all this struggle I still am happy اس کی وزاہ یہ ہے کہ میں نے اپنی values کا اپنی preferences کا مجھے میری preferences اور میری values تو ڈیفرن تھی میں ڈیفرن چیزوں کے دیجے آگ رہی تھی اس کا احساس ہوتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے میں آپ یقین کیجئے کہ مجھے اللہ نے تعفیق دی ہی ہے پہلے بھی دی تھی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتی ہوں جب تواف برا کر کے براندوں میں بیٹھ جاتی ہے جس میں سانس لینا ہوتا ہے یا حدین میں نماز کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر اس وقت ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے تھوڑا سا در ریلاکس کرنے تو اس وقت یقین کیجئے کوئی دعا یاد ہے نہیں آپ کی سوائے اس کے کہ اللہ معاف کرتے ہیں اور اپنا بندہ بنا لیں اور دنیا کے لئے بڑی بھی دعا ہوتی ہے تو اللہ اپنا فضل رحم کرتے ہیں اس کے لئے وہ تو موس کو چیز نکلتی نہیں ہے اس وقت بیٹھ کے دل کرتا ہے کہ یہاں سے واپس نہ جائے آجائے یہاں ہے یہاں ہے اور حقیقت یہ ہی ہے آپ کو جلدی سمجھ آئے دیر سے سمجھ آئے انہی الفاظ پر سمجھ آئے کسی اور الفاظ پر سمجھ آئے اور آپ کو اجیب بات بتاؤں یہ حقیقت صرف مسلمانوں پر نہیں سمجھ آئے جو نون مسلم میں جو اکل مطلب ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آئی ہے ان کو بھی اسی کا پتہ چلا ہے دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے آئنسٹائن وغیابا یہ کیا وہ ٹیسلا ویسلا اور جو ہے جارج برنٹ شو ان میں بھی جو سمجھ دار دندے ہیں آپ کو ان میں یہی بھی سمجھ آئے بلکہ میں مجھے لگتا کہ انسان کے بڑا کام کر ہی جب سکتا ہے جب انسان اس دنیا کی بے وقتی سے اچھی طرح باخبر ہو جاتا ہے اور انسان اپنے قد کے برابر انسانیت کی اسپیکٹیشن کے برابر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے نا کہ ہمارے لئے آخرت کا غم ہو جائے نیکی کا غم ہو جائے غم سے مراد ایسی چیز ہے جو آپ کو اوکیپائی رکھتی ہے ہم کہتے ہیں اس کو عربت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرمایا کہ جس کے آخرت کا جس نے ہم بنا لیا نا اس کے دنیا کے ہم حموم جو ہیں وہ اللہ خود ہی تیہ کرتا رہا جاتا ہے یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں نیک لوگ جو ہیں اتنی ازمائشوں کے سامنے بھی کتنے ثابت قدم رہتے ہیں لگتا ہے ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا میں آرہا مرنے جا رہے ہیں اور وہ جو ہیں اتنے بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے تو جو ہیں وہ اسی طرح مضبوط ہیں اسی طرح وہ solid ہے کیسے یہ چیزیں آ جاتے ہیں یہ اسی maturity کے ساتھ اور اسی جو ہے نا فکر کی بلندی کے ساتھ آتے ہیں پڑھ کے دیکھیں نا ڈاکٹر اسلاد آمد کو پڑھ کے دیکھیں ان کو مالونا مادودی کو اور بڑے بڑے لوگ ہیں یہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں ذرا ان کی بات سن کو دیکھیں تو ہمیں اس مضبوط انسان کے اور طاقتور انسان کے گلمسس نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں موسیقی 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 موسیقی